ملک کے مختلف حصوں میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ملوچستان کے مختلف علاقوں میں سرابی ریلوں سے فصلوں کو نقصان دیوارے اور سولر پینلز گرنے سے دس افراد زخمی چمن میں ریلوے ٹریک ریلے میں بہ گیا انوشکی میں ریلوے ٹریک نے شگاف پڑ گیا پاک ایران ریلوے رابطہ بھی منقطع ہو گیا جیک باباد کے علاقے گڑی خیلو کے قریب نہر میں دس فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا دھان کی فصل زیریاب آگئی خیبر میں بارش کے بعد برساتی نالوں میں تبیانی متاثرہ علاقوں میں لوگ اپنی بدل آپ کے تحت حفاظتی انتظامات میں مصروف پنڈی گھے پ کے نواہی گاؤں احمدال میں گھر کی چھت گرنے سے چار افراد جہاں باگ جہاں باگ ہونے والوں میں ایک مرد ایک خاتون اور دو بچے شامل ہیں سادق آباد میں گلٹون میں باری سے مکان کی چھت گر گئی ملبے تلے تین افراد دب گئے چار سالہ بچی جہاں باگ نیا بیوی سمیت تین افراد کو نکال کر اسپیتال منتقیل کر دیا ساہیوال میں ایک رنڈ لگنے سے دو بچے جہاں باگ منچن آباد میں بوسیتہ مکان کی چھت گرنے سے دو افراد شدید زخنی محکمہ موسمیات کی آج ملک کے چاروں صوبوں میں تیز بارش کی پیشکوئی اسلام آباد اور گرد و نواب میں تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان لاہور سیالکور گجرہ والا شیخ پور اور قصور میں بھی بارش متوقع فیصل آباد سر گودھا نوشہرہ اور پشاور کے نشے بھی علاقے زیرہ آبانے کا خدشہ مری گلیات راولپنڈی سمیت پنجاب کے مردان کاٹنگ میں سنگاو پہار سے فلائنگ کوچ گہری خائی میں گر کے ٹرائفک حادثے میں چار افراد جامبہ خواتین اور بچوں سمیر یارہ شدید زخمی حادثے اطلاع کی ملتے ہی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میڈیکل اور ڈیزاستر ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ریسکیو ٹیم نے جہاباک اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا ابتدائی معلومات کے مطابق فلائنگ کوچ میں سوار افراد بونیر سے کارٹنگ جا رہی تھے پاک فوج اور فرنٹیر کور خیبر پختون خواہ کے ٹانک میں سلاب سے متاثر علاقوں میں مدادی کا روائیاں فرنٹیر کور کے جوانوں نے متاثرین علاقوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا فرنٹیر کور کے اچھی آبادیوں کو سلاب کے پانی سے محفوظ رکھنے کے لیے محصر اقدامات اٹھا رہی ہے اندادی کارروائیوں میں زلین قضامیہ کے ٹیمیں بھی شامل ہیں سلاب متاثرین نے پاک فوج اور فرنٹیر کور خیبر پختون خواہ کا اندادی کارروائیوں پر شکریہ ادا کیا وزیراعظم شباشک کہتے ہیں توانائی کے شعبے بیصلہات حکومتی ترجیحات میں شامل ہیں اس دار بجلی چوری کے لیے ہول آف ٹی گورنمنٹ اپروچ اپنائی جڑ نیسٹریبیوشن کمپنیوں میں موجود کرپٹن آسر سے نمتا جائے گا بجلی ترسیل کی پانچ کمپنیوں میں نے بورٹ چیرمن اومیم برانگ کی تائیناتی شفاق عمل کے ذریعے کی امید ہے کہ نئے تائیناتیوں سے ڈسکوز کی کارکرتگی میں بہتری آئے گی وزیراعظم کی تیرے سدار بزارت تاوانائی پاوار ڈیوشن کے مور پر جائے سا اجلاس صبح حکومتوں کو اس دار بجلی چوری کے حوالے سے پولیس فوری اور تحسیل داروں کی تعداد ڈسکوز کی ضرورت کے مطابق پوری کرنے کی ہدا ہے وزیراعظم پنجاب مریم نواز و نوازشری سے بریٹیش ہائی کمیشنر جین میری ایٹ کی ملاقات تعلیم، سہیت، موسمیاتی تبدیلیوں اور دیگر امور پر تبادلہ خیال پنجاب کے طلبہ کے لیے برطانیہ کی آلہ جامعات میں آلہ تعلیم کے مواقع بڑھانے سے مطالق امور کا جائزہ مریم نواز نے محولیاتی علورگی کے خاتمے کے لیے پنجاب کے پاہدار اقدامات سے آگاہ کیا موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سینیمنٹے کے لیے باہمی بھارتوں سے مستفید ہونے پر اتفاق مریم نواز شریف نے نواز شریف آئی سیٹی میں برطانیہ داروں کو سرمایہ کاری کی دعوت دی کہا آئی ٹی یونیورسٹیز کے پیام کے لیے برطانیہ داروں کا خیر مقدم کیا جائے گا دو دن پہلے صدر پاکستان مسلمی قنون نواز شریف صاحب نے ایک اعلان کیا جس میں پنجاب اور اسلام آباد کے دو سو ایک سے پانسو یونیٹ بجلی استعمال کرنے والے کنزیومر سارفین پر یونیٹ چودہ روپے بجلی کی کمی کا اعلان کی مخصوص آوازیں جو ہیں وہ پروپوگینڈا کر رہے ہیں چار سال نالائکی نا اہلی چوری اور کرپشن کا جو بزار گرم رہا آج چار سال ملک کی تباہی چڑھانے والے ملک کی معشت کو تباہ کرنے والے ملک کو مہنگا ترین کرنے والے ملک کی ترقی کی شرعہ منفی کرنے والے ملک کے اندر دوبارہ دہشتگردی کرنے والے وہ چودہ روپے پر یونیٹ ریلیف پر پروپوگینڈا کر رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے تمام صوبوں سے کہ وہ اپنے بجٹ سے اسی طرح اخراجات میں کمی کر کے اپنے سارفین کو یہ ریلیف دے پنجاب حکومت کا بجلی سارفین کے لیے بڑا ریلیف دینے کا اعلان سینئر صوبائی وزیر مریم اورنزیب کہتی ہیں ملک کی ترقی کی شرعہ منفی پروپوگینڈا کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے نائی وزیراعظم کی زیر صدارت پیٹرولیم سیکٹر کے مسائل پر کمیٹی کا اجلاس پیٹرولیم سیکٹر میں سمایہ کاری بڑھانے کے لیے حکومت اقدامات کا اعلان سرکولر کرزے کے مسائل حل کرنے کے لیے پیٹرولیم ڈیوین کو ہدایات آفشور تلاش کے لیے مالیاتی نظام میں بہتری کی تجاویز پر غور سیکیورٹی مسائل کے حل کے لیے داخلہ ڈیوین کو ون ویڈو سہولت کی تیاری کا حکم پیٹرولیم پالیسی دوہزار بارہ میں حالیت رمی کے نفاظ کے لیے فریم ور تیار کرنے کے ہدایے سنت کے مسائل حل کرنے کے لیے ایکشن پلان ترتیب بجلی کی تقسیم کار کمپنیا حکومتی ریلیف خاتم کرنے پر تلکی پنجاب میں بجلی بلس میں فری یونٹ چودہ روپے ریلیف ملنے پر نیا پینترہ بجلی سارفین کی جیبوں سے مزید سنتالیس عرب نکلوانے کی تیاریاں بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے نیپرا میں تقویز تائر کر دی نیپرا سے اپریل تا جون دوزار چوبیس ہماہی ارجسمنٹ میں زافہ مانگ لیا کیپسیلی چارجس کی مد میں پائیس ارب چالیس کلو روپے وصول کرنے کی درکواز نے پرابیچلی کمپنیوں کی درکواز پر چوبیس اگست کو سمار کرے گی مزید داخلہ موسی نکوی نے کہا فیتنال خوارج کے مضموم ازائم ناکام بنانے میں ایف سی ساؤٹ فرنڈ لائن پر ہے فرنٹیئر کور نے مشکل حالات میں امن کے لیے مثالی خدمات انجام دی ہیں فرنٹیئر کور ساؤٹ کی ضروریات کو وسائل میں رہتے ہوئے پورا کیا جائے گا بلوچستان کی خوشحالی و ترقی پائیدار امن سے منسلک ہے بلوچستان کی پائیدار ترقی کے لیے تمام سٹیکھولڈرز کو ایک صفحے پر آنا ہوگا محسین نکوی کا فرنٹیئر کور ساؤٹ بلوچستان کی ایڈکوارٹرز کا دورہ یادگار شہدہ پر حاضری میں نے اپنی سیاسی زندگی میں تار تعلیمی ادارے بچیوں کے زیادہ تر اسی نوے فیصد آج کی صورتحال یہ ہے کہ جن کولوں اور کالجوں میں کول سے کالج میں بچیاں تین تین ہزار اور چار چار ہزار اور دو دو ہزار جاتی تھی وہاں داخلہ جو ہے سو بچی لے رہی ہے دو سو بچی لے رہی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ داخلے کے موقع پر بارہ مہینے کی ایڈوانس فیس کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ ظلم ہے پنجاب گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی وہی فیس ایک مہینہ کی فیس کر دی جائے اور داخلہ فیس کر دی جائے سیاسی زندگی میں ساٹھ کے قریب تعلیمی دارے بنائے نوے فیصد تعلیمی دارے بچیوں کے بنائے ہزاروں بچیاں داخلے لیتی تھی کالیج جس میں ایک سال کی ایڈوانس فیس لینے کا فیصلہ قابل قبول نہیں پنجاب حکومت ایک ماہ کی فیس سمیں داخلہ فیس لے راول پنڈی میں خواتین کی تعلیم تباہ ہونے کو ہے سابق وفاقی وزیر شٹیک رشید کا ویڈیو پیغام وزیرالہ خیبر پختونخواہ علیہمین گنڈاپور نے ایک اور ٹی ممبر کو فارغ کر دیا ایم انے جنید اکبر کو فوکل پرسن برائے ممبرانِ قومی اسمبلی سے فوکل پرسن تھے اعلامی کے مطابق ایم انے شاہد احمد کو نیا فوکل پرسن برائے قومی اسمبلی مقرر کر دیا گیا شاہد خان این نے 38 کرق سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے فوکل پرسن خیبر پختون خواہ حکومت و کے پی سے منتخب ایمینیز کے درمیان لائزان کا کردار ادا کریں گے لوگ جو عمران خان صاحب سے جیل میں ملے انہوں نے جیل میں مل کر عمران خان صاحب سے شکایت کی بات کی کہ خیبر پختون خواہ کے باز محکموں میں کرپشن ہو رہی ہے انہوں نے ان کو حکم دیا کہ میں کسی صورت میں بھی کرپشن کو برداشت نہیں کروں گا zero tolerance policy ہوگی کمیٹی میں شکیل خان صاحب کو مورد الزام ٹھہرایا گیا سوشل میڈیا پر خاص طور پر بیارات آنے لگے جن سے یہ تاثر دیا گیا کہ شاید یہ واقعہ وزیرعالہ کے کسی کے ساتھ ذاتی تنازع اختلاف یا اناد کی وجہ سے پیش آیا ہے خدا کے لیے یہ پارٹی کے لیڈر کا فیصلہ ہے آپ یہ تاثر نہ دیں کہ جیسے کوئی گروپ بندی ہے گروپ بندی کوئی نہیں ہے کچھ لوگوں نے بانی پی ٹی آئی سے مل کر صبح میں کرپشن کی شکایات کی بانی پی ٹی آئی نے کہا کرپشن کے خلاف zero tolerance policy ہوگی شکیل خان نے اسی تناثر میں پریس کانفرنس اور تحفظات کا اظہار کیا کمیٹی کی تحقیقات کے بعد مزید کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا کمیٹی نے تجاویز مرتب کر کے وزیر آلہ کو پیش کرتی مشیر اطلاعات خیبر پکتنہا بیریسٹر سیفٹی نیوز کانفرنس یہ پارٹی کا فیصلہ ہے کارکنان سب کوئی تحمل کام ظاہرہ کریں پارٹی میں اس وقت کوئی گروپ بندی نہیں ہے کارکنان کو اگر کسی سے کوئی شکایت ہے تو اس کا اظہار کرنا ان کا حق ہے بیریسٹر صاحب حقیقت یہی ہے کہ آپ سے صوبہ نہیں چل رہا علیہ امین گرنپور بلکول اپنے لیڈر کے نقشے قدم پر نہیں چل رہے علیہ امین گرنپور اکیلے ہی کھا رہے ہیں لیکن کابینہ کو نہیں کھلا رہے اسی بات کی لڑائیاں ٹاک شو اور پریس کانفرنسیز تک پہنچ گئی ہیں وزیر اطلاع پنجاب عزمہ مخاری کا بیریسٹر صحیف کی پریس کانفرنس پر ردی عمل کہا دودھ کی رکھوالی پر بلے کو بٹھائیں گے تو بچے چیخے تو ماریں گے خیبر پختونقہ میں سرکاری فنڈز کے حصے بانٹنے پر لڑائیاں ہو رہی ہیں یہ لوگ پختونوں کی قسمت بدل میں آئے تھے حکومت آئی ٹی شعبے میں بہتری کے لیے اقدمات کر رہی ہے حکومت پاکستان کو ہم جل سے جل پیپر لیس کریں گے ملکی تاریخ میں پہلی بار آئی ٹی برامدار میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہمیں ساٹھ ارب روپے سے زائد کا بجھٹ دیا گیا وزیر اطلاع نے حکومت سنبھالتے ہی ڈیجیٹائزیشن پر زور دیا پاکستان نے پہلی بار میٹا آئی ایک مقابلے میں حصہ لیا وزیر مملکت آئی ٹی شیزہ فاطمہ کی نیوز کانفرنس کہا وزیر اطلاع نے حکومت سنبھالتے ہی ڈیجیٹائزیشن پر زور دیا مریشت کے ڈیجیٹائزیشن کے لیے کوم کمیشن قائم کیا جا رہا ہے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس آشم کاکر نے چمن میں حیزے کی وبا پھیلنے کا نوٹس لے لیا وبا کنٹرول کرنے کی ہڈایا جاری کر دی گئیں کہا مریضوں کے خصوصی دیکھ بال اور وبا کی ویکسین و عدویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے منکی پاکس کی روک تھام کیلئے ملکی ارپورٹس پر ضروری تماک کرنے کی ہدایے سی اے اے نے حفاظتی تدابیر افتیار کرنے کی ہدایے جاری کرتے ہوئے کہا محکمہ صحت اور مقامی حکام کے دوران کورڈینیشن یقینی بنایا جائے ائرپورٹس پر ایمبولینسز کی دستیابی یقینی بنایا جائے مشتبہ مسافروں کو آئیسولیشن کی سہولت رہم کی جائے جبکہ تمام لاؤنجز میں صفائی اور جراسین کو شدویات کا فریک کیا جائے ایسی ای ایف سی کی معاونت سے گوگل کا پاکستان میں اے آئی سٹارٹ اپس کو فروغ دینے کا آزم ایشیا پیسیفک کا اے آئی اکیڈمی کے نام سے ایک پروگرام شروع کرنے کا اعلان گوگل فور سٹارٹ اپس کا مقصد دنیا بھر میں ترقی پذیر متنوی اور دیگر سٹارٹ اپ کمیونٹیز کی مدد کرنا ہے سٹارٹ اپ سے پاکستان کو ایشیا پیسیفک خطے میں اے آئی کی ترقی کے لیے عالمی مرکز بننے میں مدد ملے گی پروگرام کے تحت دیس سے زیادہ سٹارٹ اپس اے آئی پر مبنی مفتلی پروڈکٹس تیار کریں گے گوگل فور سٹارٹ اپس کے اکاؤنٹ میں تین لاکھ بچاس ہزار ڈالر کا کلاود کریڈٹ بھی شامل کیا جائے گا گوگل فور سٹارٹ اپ کے دنیا بھر میں فروغ کو آئی ٹی کے شعبے میں اہم کامیابی تصور کیا جا رہا ہے پاکستان میں ایس ای ایف سی کے تعاون سے آئی ٹی شعبے کے ترقی ملکی بائشت کی مضبوطی کی زامن ہے بلوگر آصف آشور نے دیگر دو ساتھیوں کے ہمراہ گولڈن پیک سر کر لی آصف آشور نے محمد عویس اور زاکر حسین کے ساتھ یہ کارنامہ انجام دیا آصف آشور محمد عویس اور زاکر حسین نے تیرانگس کو گولڈن پیک سر کرنے کی مہم شروع کی تھی آصف آشور اور دیگر ساتھیوں نے اپنے کامیابی کو پاکستان کونکے نام کر دیا آصف آشور اور دیگر ساتھیوں کا کہنا ہے سپانسرشپ ملی تو آئی داستال کے ٹو سر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ملک بھر میں پاکستان انجینرنگ کانسل کے انتخابات پولنگ کامل جاری پولنگ اسٹیشنز کی تعداد ایک سو پچپن ہے جن میں سے سین میں ارتالیس جبکہ صرف کراچی میں پولنگ اسٹیشنز کی تعداد سترہ ہے ووٹرز کی تعداد تین لاکھ پچاس ہزار ہے مجبوری طور پر چیالیس سیٹو پر دو سو اکیانوے امیدوار مدے مقابل چیئرمن کے لیے گیارہ امیدوار میدان میں سینئر وائس چیئرمن کے لیے بارہ امیدوار مدے مقابل وائس چیئرمن پنجاب کے لیے دس امیدواروں میں مقابلہ نادرہ بائیومیٹرک سسٹم ڈاؤن ہونے سے انتخابی عمل رک گیا نادرہ کا بائیومیٹرک سسٹم ڈاؤن ہونے سے ووٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا ترجمہ نادرہ کا کہنا ہے کہ مسئلے کی جانچ کی جا رہی ہے غیر قانونی افغان بشنوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جالی سترانگز دوہزار چوبیس تک پاکستان چھوڑنے والوں کی تعداد چھے لاکھ اکانوے ہزار آٹھ سو تریپن تک پہنچ گئی اکیس چلائی سے ستو آگست تک بٹیس ہزار دو سو باشنڈوں میں کیارہ ہزار آٹھ سو چھویس مرد نوہ ہزار تین سو بیس خواتین کیارہ ہزار چوان بچے ملک جلے گئے افغانستان روانکی کے لیے چھے سو چورہتر گاڑیوں میں سات سو بٹیس خاندار گئی ہماس نے قطر میں ہونے والے جنگ بندی مذاقرات پر امریکی موقف کو مسترد کر دیا کہا قطر میں مذاقرات کے بعد یہ کہنا کہ جنگ بندی کے قریب ہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں غزہ جنگ بندی مذاقرات میں کوئی حقیقت نہیں اور نائی مستقبل میں ہو گا امریکہ کا غزہ جنگ بندی مذاقرات پر کامیابی کا تأثیر دینا جان پوچھ کر انجان بننے کی کوشش ہے جنگ بندی مذاقرات میں صرف امریکی حکم کو ناکست کیا جا رہا ہے امریکی صدر کی کامیاب جنگ بندی مساکرات پر امید بے وہمکاش شکار ہے غزہ کے مظلوم بے گھر مسلمانوں پر اسرائیلی بربریت میں کمی نہ آسکی سہنیہ فاج کے غزہ کے اطراف میں دون حملے گولہ باری انتر فلسطینی شہید 133 زخمی ہو گئے محفوظ زون قرار دیئے گئے علاقے میں حملے نو بچوں سمیت سولہ شہید متعدد زخمی شہدہ کی مجبورت عداد 40,074 ہو گئی 92,573 زخمی ہو چکے اسرائیلی فورشز کے شمالی اور جنوبی غزہ میں بڑے پیمانے پار انخلاق آحکم مودی سرکار کی بنگلہ دیش کی مجرم حسینہ واجد کی پشپناہی بنگلہ دیش کی مفرور وزیراسم شیخ حسینہ واجد کو بھارت میں مودی سرکار کی پشپناہی حاصل بنگلہ دیش کا مفرور وزیراسم حسینہ کی بھارت سے حوال کی پر زور مقامی عدالتوں میں حسینہ واجد کے خلاف قتل اور رغوا کے مقدمات درج حسینہ واجد اور ان کے خلاف قتل آمکے مقدمات کی کاربائی شروع کرتی گئی متعدد مقدمات درجونے کے باوجود مودی سرکار کی ہٹ دھرمی برقرار ماضی میں بھی بھارت مجرموں کی محفوظ پناہ کاریف چکا ہے انیس سو اکتر میں بھی بھارت کی مداخلت اور گناہونی سازی سپور ڈھاکا میں ایک لیڈی کے دار ادا کر چکی ہے تالیبان کے دور حکومت میں خاتین کی حالت زار تالیبان دور حکومت میں لاکھوں افغان خاتین اور لڑکیوں کے امانگے تباہ افغانستان میں خاتین کو انسانی حقوقی سب سے زیادہ قراب ورزیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تالیبان حکومت نے منظم طریقے سے خاتین کو گھروں میں نظر بند کر رکھا ہے جرمنی کی وزیر خارجہ تالیبان حکومت کے خاتین پر مظالم کی شدید مضمت کی کلکتہ زیادتی کیس کے بعد مدی کا بھارت شدید مظاہروں کی لپیٹ میں بھارکی دیاستان مغربی بنگار میں زیادتی کے بعد ڈاکٹر کے قتل کے خلاف ملک بھر میں مظاہریں بارت کے مختلف شہروں میں ہزاروں خواتین نے ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کر دیا دہلی، ہجر آباد، ممبئی اور پونے میں بھی احتجاج ہی مظاہریں کیے گئے ہزاروں خواتین ہزالی اور موڈی حکومت کے خلاف آزادی اور خوف کے بغیر جینے کی آزاد ہی کا مطالبہ کیا فریڈریشن آفر، ریزنٹر، ڈاکٹر ایسوسییشن نے دوبارے احتجاج کی قول دی، احتجاج مظاہرین نے مرکزی حکومت کی سیاستی مداخلت کا الزام بھی آئیٹ کیا صدارت انتخابات ٹرم کا کاملہ حیرس کو شکست دینے کا دعویٰ کہا کاملہ حیرس کو شکست دینا جو بائیٹن کو ہرانے سے بھی زیادہ آسان ہے کاملہ حیرس نے بدترین واشی پالیسی کا اعلان کیا ہے کاملہ حیرس کو انتخابات میں آسانی سے شکست دے دوں گا میں نہ جیتا تو امریکی معیشت ڈپریشن میں چلی جائے گی جیت کر امریکہ کو بسگوط بناوں گا یوکرین نے گرسک میں بل تباہ کرنے کے لیے امریکہ اور آکٹ استعمال کیا روس کا دعویٰ کہا یوکرین گرسک ایٹمی پاور پلانٹ پر حملہ بھی کر سکتا ہے روس یوکرینی حملے کے رضی عمل میں دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے قوام متحد اور عالمی جوہری ایجنسی یوکرین کو قبر دار کریں یوکرین اقدام سے یورپی ممالک تباہی کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں یوکرین کا قرصت میں متعدد روسی شہنیوں کو یورپی ممال پہنڈانے کا دعویٰ جرمنی کا یوکرین کو تیاروں کی سپلائی محطل کرنے کا فیصلہ عالمی میں موسیقی